اعوذ باللہ من الشیطان ابو جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویبن اسلام علیکم ویبن یہ ہم لوگوں نے ایک نئی سیریز شروع کی ہے اور اس کا نام ہے بسٹنگ ڈا میٹس یا کہانیوں کو ختم کرنے والی سیریز میری کوشش ہی ہوگی اسیریز کے اندر کہ جو آپ کو عام طور پر کیوٹرز ویرا یا کچھ وہ ایڈوکیشن کے معاملے میں یا ویسے کچھ اور معاملوں میں ایک میٹس سیل کرتے ہیں صرف اپنے اس میں کورسز ملانے کے لیے صرف اپنی چیزیں سیل آؤٹ کرنے کے لیے صرف اپنے اس کو یعنی کہ اٹیوشنز کو اپنی اکیڈمی اس کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم اس کو ختم کر سکیں تو یہ ہماری بیسیکلی ایکنومکس کی جو او لیول نائی جی سی ایسی کے ایکنومکس ہے اس کی پاس پیپر سیریز جو ہے اس کا پہلا لیکچر ہے ہم لوگ اس میں اکٹوبر نومبر تکون ٹوئنٹی کا پیپر ون ٹو جو ہے وہ سال کریں گے اس کا ہم آگے انشاءالہ کرتے جائیں گے ہماری یہ جو میت بسٹنگ چیلنج ہے اس کا یہ پہلا چیلنج ہے ہم نے آج کے دن میں انشاءاللہ انشاءاللہ پانچ پاس پیپر جو ایکنومکس کے وہ کر کے لگانے کیونکہ مجھے ایک سٹوڈنٹ نے بتایا تھا کہ سر یہ جو پاس پیپر سیریز کرواتے ہیں فلان ٹیچر میں ہم کا نام نہیں لوں گا وہ لیتے ہیں سر ایٹین تھاؤلنڈ روپیز نیکس میں اس کو بناتا ہوں یعنی کہ اس سیریز کا نیکس میرے ٹائم ملتا ہے آج کا فوکس ہے کہ پانچ ہم نے پیپر ون کے پاس پیپرز ان ڈیپٹ کمپلیٹ ڈیٹیل میں ڈسکس کر کے لگانے تاکہ یہ بات کر رہو اور پھر ہم آگے اس سیریز کو آگے بھی continue کرتے رہیں گے ہماری دونوں سیریز کو ایکنومکس والی بھی اور یہ والی بھی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو ڈسکرپشن میں ہر طرح کا لنک مل جائے گا ہمارے فری مٹیریل کا جنکہ ڈچین ڈاٹ کم پہ فری مٹیریل کا ایلوٹی سٹری ڈاٹ کم پہ فری مٹیریل کا میرے یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کریں اس کو آگے شیئر کریں فیس بک چیئے پیج پہ جائیں ہمارے فیس بک گروپ کو ضرور جوائن کریں وہاں ہر سبجیک کے متعلق بہت سرا فری مٹیریل اویلیبل ہے اور آپ کو وہاں پہ میں کچھ اتنے قویشنز ہوتے ہیں آنسر کر رہا ہوں تو کافی ہیلپ ہو جائے گی میں کوشش کروں گا جتنے بھی کنسپٹ اس پیپر میں آئیں گے میں ساتھ ساتھ ان ڈیپٹ آپ کو اسکلین کرتا جاؤں تاکہ وہ کنسپٹ بھی آپ کے ساتھ ساتھ ریوائز یا تیار ہوتے جائیں جو بھی کیس ہے بلکل پہلا جو آپ کو کوششن ہے ہم اس میں سے کلر چوز کر لیتے ہیں ریڈ کیونکہ دیکھو یہاں ہم نے چوز پڑھنے سے پہلے ایک بات کرتے ہیں ایکنومک ایجنٹ کو ہم لوگ تقریباً ہر پانچ سے ساتھ کوششن کے بعد چیک کر لیا کریں گے آنسر مارکنگ سکیم سے کہ صحیح ہے یا نہیں ایم فریڈی شور انشاءاللہ صحیح ہوں گے کوئی غلط دعا ہو چیک کر لیں گے اس میں کیا اچھا خیر جو اس میں یادنے چیز ایک مین یاد اکنی ہے وہ یہ ہے کہ ایکنومکس کے اندر جو چوز ہے the concept of choice it takes it birth یعنی خود یہ پیدا ہوتا ہے choice کا reason scarcity کی وجہ سے scarcity کیا ہے کہ ہمارے جو factors of production ہیں ہمارے ایکنومک resources ہیں وہ limited ہیں اور ہماری جو ویڈیڈز اور وانٹس ہیں especially ہماری جو وانٹس ہیں humans کی وہ unlimited ہیں تو ہمارے پاس unlimited وانٹس ہیں لیکن ان کو satisfy کرنے کے لیے ہمارے پاس جو resources ہیں وہ limited ہیں یہ جو disparity ہے between unlimited وانٹس and limited resources اس سے ہوتا کیا ہے کہ جب بھی ہم کوئی decision لیں گے ہم production کا decision لے رہے ہیں ہمیں تک consumer decision لے رہے ہیں government production کا decision لے رہی ہے تو ہمیں choice کرنی پڑے گی کیونکہ ہم ہر ایک کی ہر need کو ہر want کو ہر اس کی خواہش کو satisfy نہیں کر سکتے ہمیں کوئی نہ کوئی decision کرنا پڑے گا کہ ہم کس کی satisfy کریں گے want کتنی مقدار میں کریں گے کیسے کریں گے ٹھیک ہے تو یہ جو concept ہے یہ limited x cards ٹھیک ہے concepts ہم choices پڑھ لیتے ہیں کہ جو پہلا choices غلط ہیں the existence of finite resources دیکھو آپ کی یعنی اس پہ پہلی سوئی یعنی سائی choices ہم پڑھ لیتے ہیں میں نے خلتی سے اس کو کر دیئے پہلا آگے آپ کا limited needs and wants میں نے آپ کو بتایا ہے کہ human needs and wants unlimited ہوتی ہیں تو اس word کی وجہ سے یہ option غلط ہے دوسرا ہوں کہتا ہے the existence of free goods free goods کے ہونے کا تو مطلب یہ ہے نا کہ اہر بندے کو اس کی needs and wants meet ہو سکیں تو یہ چیز بھی اس کا reason نہیں ہے کہ ہمیں choice کیوں کرنی پڑتی ہے next آگیا تھا market mechanism the market mechanism is an agent of making a choice وہ آپ کو choice کرنے کے لیے طریقہ دیتا ہے ایک method دیتا ہے لیکن market mechanism is not the reason for وہ خود reason نہیں ہے choice کا وہ آپ کو choice کرنے کا method دے رہے ہیں لیکن وہ choice کا reason نہیں ہے ٹھیک ہے تو choice کرنے کا reason سے سبتا ہے آپ کا اس میں ہے limited resources اور آپ کے unlimited جو ہے wants اور آپ کی unlimited needs یہ needs اور wants کا mixture ہے یہ unlimited تو یہاں پہ جو چیز ہماری match کر رہی ہے وہ ہے the existence of finite resources یہ ہمارا b جو ہے اس کا correct answer ہے the existence of finite finite کا مطلب ہوتا ہے limited resources پھر وہ کہتا ہے which combination of factors of production and factor income is not correct یہاں پہ یاد یہ رکھنا ہے کہ بچے عام طور پہ question جلدی ہم پڑھتے ہیں not کا word miss کر جاتے ہیں not correct question دھیان سے پڑھنا تو یہاں پہ مارا سین یہ capital جو ہوتا ہے اس کا interest ہوتا ہے سر ہمارا جو labor ہوتا ہے اس کا ویجے یہ technical words ہیں بچے نے میری کسی ویڈیو میں خوال کیا تھا کہ سر آپ کہہ رہے کہ capital کا interest ہوتا ہے کیسے interest ہوتا ہے بیٹا یہ economics میں economics کو نا آپ نے جو زندگی پہلے چیزیں سیکھیں ان کو سائٹ پہ رکھ کے آپ نے اس کا technical words سیکھنے ہے chemistry technical words ہیں بھائیو کے کبھی ذہن میں ہی سمجھ جائے کہ ایک ایک ایسے words کیوں use ہوتے دیوائیوں کے لیے کیونکہ technical words ہیں اس طرح یہ economics جو لیٹن کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ کے capital کا بینیفیٹ جو ہے جو اس کا earning ہے بسکلی وہ آپ کا income جو ہے اس کی وہ آپ کا interest labor کے اس کو بیجز کہتے salary اس لئے نہیں کہتے کیونکہ salary جو ہے وہ yearly calculate دیوائی جاتی 12 مہینوں میں جو technical word ہے کیونکہ wage جو تقریبا ہر week کو مل رہی ہوتی ہے it's a weekly wage system یہ technical word ہے اس کا technical issue ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد آپ کا profit ہوتا ہے اور آپ آگیا land میں آپ نے یاد اکھنا ہے کہ land کے اندر آپ کی فیزیکل لینڈ نہیں آتی لینڈ یہاں پہ کیا چیز ہے capital interest یہ ٹھیک ہے اس کے لئے لیبر ڈیویڈنڈ یہ غلط ہے enterprise profit یہ ٹھیک ہے land rent یہ ٹھیک ہے تو اس کا answer سی ہوگا ہمارا اس question کا answer بعد میں چیک کرتے ہیں آسانی ہو جائے گی the diagram shows a production possibility curve PPC for a country the country move from position x to position y very important ایک چیز یاد اکھنا PPC کے اندر جو بتانے والی ہے اس جگہ کے اندر یعنی اس line سے پیچھے پیچھے یہ جو سارا area ہے یہ آپ کا achievable area لیکن اس میں آپ کے factors of production ہیں وہ ان کی full employment نہیں ہوتی پوری طرح آپ employ نہیں ہوتے maximum efficiency use کر رہے ہوتے ہوتے اپنے current full resources جتنے بھی آپ کے economy resources available ہیں اس point سے بہار ابھی unachievable point ہے unachievable point کو achievable بنانے کے لیے production possibility curve کو shift کرنے کے لیے outside grow کرنے کے لیے ہمیں اپنے factors کی یا productivity کی طرح improve کرنی پڑے گی یا ہمیں efficiency improve کرنی پڑے گی یا ہمیں factors کی total amount جو improve زیادہ کرنی پڑے گی پہلے سے ٹھیک ہے تاکہ ہم لوگ زیادہ produce کر سکیں ان کو use کر کے اب ہم اس کے options پڑھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ x سے y کی طرف move کر گئے یعنی پہلے ہم زیادہ capital گوڈ بنا رہے تھے ہم زیادہ consumer گوڈ بنا رہے ہیں فرمز have decided to increase investment technology یہ غلط ہے reason کیا ہے جب آپ technology میں investment زیادہ کرتے ہو تو ہوتا کیا ہے کہ capital کی اور تھوڑی بہت labor کی آپ کی efficiency productivity output increase کر جاتا ہے پہلے اگر ایک machine جو ہے آپ کے economy میں machine تھی وہ machine 10 چیزیں بنا آئی یہ بات نے technology میں invest کیا machine upgrade ہو گئی اب اس پہ 50 چیزیں produce کر سکے تو آپ کی technology میں investment سے آپ capital or labor کا output quality ہے بڑھ جاتی ہے اگر یہ option ہوتا نا scene کچھ یوں ہوتا آپ کا PPC باہر move کر رہی ہوتا shift ہو گیا ہوتا اگر آپ پی بی سی باہر shift کر جاتا reason new economic resources اگر discover ہوئے ہیں جب آپ natural resources discover کرتے ہو تو آپ land increase ہوتا ہے آپ فیکٹر of production جو land ہے لینڈ کے اندر تمام natural resources شامل ہیں وہ آپ increase کر جاتا ہے جب آپ کا land increase جیسے ہی آپ کا land increase کر گیا آپ کی economy کی productive capability بڑھ گئی پہلے آپ کی total 1000 ton coal تھی اب آپ کو نئی coal mine مل گئی آپ کی economy 2,000 ton coal ہو گئی آپ زیادہ coal use کر زیادہ production کر سکتے ہو ٹھیک آپ زیادہ وہ کر سکو یعنی کہ in the long run زیادہ economic production کر سکو تو اگر یہ والی situation ہوتی D والی تو ایسے ہوتا کہ وہ آپ کو کہتا کہ view have moved from بجائے کہ وہ آپ کہہ رہا ہے نا X سے Y کی طرف move کی ہیں کہ یہ capital ہے یہ consumer goods ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا Y ہو گیا یہ آپ کا X ہو گیا اس نے آپ کو کہا X سے Y کی طرف movement ہوئی ہے اگر یہ situation ہوتی نا کہ آپ کی government کا یہ والی بات صحیح ہوتی government نے long term economic growth کو encourage کر دی ہے تو X سے Y کی طرف movement نہ ہوتی بلکہ Y سے X کی طرف movement ہوتی آپ consumer goods کو کم کر کے capital goods زیادہ بنانا شروع کر دیتے ہیں اس کا اندرہ اندرہ آنسر سی صحیح ہے اب آنسر سی صحیح کیوں ہے جب وہ کہتا government has brought about an increase in living standard living standard جب زیادہ ہوں گے نا تو consumerism زیادہ ہوگی اس کی وجہ سے اور consumerism کے ساتھ جو ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ جو ہے consumer goods زیادہ consumer goods consume کی جائیں گے consumer goods کی جو consumption ہے basically جو آپ کی households کی consumption ہوتی ہے وہ بڑھ جائے گی وہ زیادہ consumer goods کو use کریں گے یہاں تک میری بات clear ہو گئی تو اب دیکھو یہاں کیا ہو رہے ہیں آپ کی consumer living standard بڑے لوگ پر زیادہ پیسہ آیا زیادہ ان کی خوشحالی آئی جو خوشحالی کا word ہے اب وہ زیادہ products زیادہ چیزیں consume کرنا جاتے ہیں تو obviously ہمیں capital goods سے divert کرنی پڑے گی production تھوڑی بہت یعنی ہمارے جو resources ہیں زیادہ consumer goods produce کرنے کے لیے کیونکہ ہم جب ہم line پہ produce کر رہے ہیں تو ہم already maximum capability پہ produce کر رہے ہیں ہمیں resources کو shift کرنا پڑے گا کسی اور چیز کو زیادہ بنانے کے لیے اور resources نہیں بڑے ہوئے کہ ہم لوگ ان کو employ کر لیں اگر یہاں ہوتا تو ہمارے بس اور resources ہوتے ہم اس کو اتنا ہی رکھ کر سکتے تھے لیکن یہاں ہم already سارے جو resources use کر رہے ہیں تو ہمیں اس کو shift کرنا پڑے ہے ٹھیک ہے تو یہ answer c ہو گیا یہ لکھ لکھ سے میری tablet کے اوپر کیا issue آئے اچھا جی بار یہ writing لیتے what is an example of macro economic word دیکھنا macro لکھا بھائے دیکھو micro جو ہوتا ہے at an individual level یعنی individual آپ کے kis individual factor of production level individual kis low insan یعنی kis group individual kis group ka factor of production ka a product ka اس طرح macro ہوتا ہے سب چیزوں کو اکتفاق یعنی پوری economy کو ایک ساتھ دیکھنا تو پہلا option آپ کا آگیا to encourage greater occupational mobility of labor ایک چیز کے بارے بات ہو رہی ہے تو یہ micro economic EM to provide the consumers with greater information when buying goods and services consumers a group buying goods and services a micro to improve efficiency in the manufacturing sector a sector of the economy micro to create and maintain full employment full employment of labor resources ki labor but us sub part is this is a answer why might a market economy fail to achieve the best use of scarce resources very important market economy in scarce resources use failure to have to market failure to have to do demerit goods to production is the good to جن کو ہم لوگ اپنے لئے کم برا سمجھتے ہیں compared to جتنا ہمارے لئے برا ہیں ہم اس کو market پر چھوڑ دیتے ہیں تو over produce over consume ہوتے ہیں comparatively جو آپ کے merit goods ہوتے ہیں جن کو ہم لوگ اپنے لئے کم اچھا سمجھتے ہیں حالان کہ ہمارے education کم produce کم consume ہوگی تو خیر یہ آپ کے ذہن میں آگیا دیکھو most resources are owned by the government یہ market system میں نہیں ہوتا ہے market system میں most resources جو ہیں وہ market کے پاس ہوتے ہیں ہمارے private individuals کے پاس ہوتے ہیں public goods are over consume public goods کی over consumption جو ہے command economy میں ہوتی ہے public goods ہوتے کہنے کو یہاں دو concept ہیں rivalry or excludability public goods excludability کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی چیز پر direct price لگا کچھ لوگ اس کو use کرنے سے منہ کر رہا ہوں تو اس پر ہزار لوگ لے رہے ہیں پر 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 دس پر 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 آج 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 جو چیز ہے یہ excludability rivalry ہوتا ہے کسی ایک بندے کا use دوسرے بندے کے use کو کر کرے اس کی ability to use something کو کم کرے یہ آپ ریولری ریولی ہے public goods جو ہیں یہ non excludable ہوتے ہیں non rival ہوتے ان پہ آپ direct پیسے نہیں لگا سکتے کیونکہ اگر پاکستان آرمی کے اوپر میں کہتا ہوں پاکستان آرمی کے لیے پچاس ہزار روپے دینا ہے میرے ساتھ گھر ملا کر دیتا ہے تو جب آرمی اسے پروٹیک کر کرے گی بارٹر کو پروٹیک کرے گی تو مجھے مجھے پروٹیک کر لے گی ٹھیک ہے جو ڈیشری کے لیے میں نہیں دیتا سٹریٹ لائٹ لیے میں نہیں دیتا اگر آپ مولے کہ ایک بندہ بھی سٹریٹ لائٹ پیسے بھڑھتا ہے جب جو پبلک بیچ اس میں میں پڑھا ہوں کوئی اس میں دونوں یوز کر رہے نا تو اس میں ریویلری نہیں ہوتی نون ایک نون ریویل ہوتے ہیں تو یہ under consumed render produce ہونگے بلکہ produce ہونگے نہیں کیونکہ private firm کا focus ہوتا ہے profit بنانے پر private sector کا focus ہے to make profit ٹھیک ہے profit نکال سکھیں اگر government producer ہوگی تو جب state economy ہوگی command economy ہوگی جب government producer ہوگی تو اس کے اندر theoretically کم سے کم یہ بات ہے government چاہے گی کہ لوگوں کو best information ملے تو private sector کا یہ market failure کا scene ہے ٹھیک ہے اس کا answer 5 کا آگیا A The diagram shows the global market for copper and important word and there is a rapid global economic growth دیکھو اب ذہن میں سمجھ دائیں ایک بات کو law of supply یا law of demand یہ صرف تب apply ہوتے ہیں میری writing لئے میں بڑی معذر چاہوں گا میری writing کو خاص نہیں ہے تو بات پر فوکس کریں writing کو ignore کریں یہ صرف تب اپلائے فیکٹر ہو پرائیس پہلے چینج ہو رہا تو پھر law of supply or demand apply ہوں گے same graph پہ movement آئے گی different graph ہم نہیں بڑھائیں گے shift نہیں کریں گے اگر پرائیس پہلے چینج ہو رہی ہے اس پرڈکٹ کی خود کی پرائیس پہلے چینج ہو رہی ہے کسی اور پرائیس کے لابہ کسی بھی اور چیز کی وجہ سے اگر آپ کے supply demand shift ہو رہی ہے تو وہ shift کرے گی اس میں سین یہ ہوگا اگر demand ہو رہی ہے کسی بھی اور factor کی بھی پرائیس 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 کے لابہ اگر پرائیس 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 بھی شامل ہیں اگر وہ demand کو affect کریں گی تو demand کی shift ہوتی ہے ٹھیک ہے یا backward ہو رہی ہوگی اور اس طرح supply curve جو آپ کی shift ہوتی ہے اس case کے اندر پرائیس اور cost جو ہے وہ different چیزیں ہیں وہ same چیزیں نہیں ہیں پرائیس ہوتی ہے جس پہ آپ ایک چیز کو sell کر رہے ہو میں ایک iphone 15000 کا sell کر رہا ہوں تو یہ پرائیس ہے جس کی selling پرائیس ہے cost وہ amount ہے جو اس کو selling point تک لانے کا خرچ ہے پرائیس چینج ہو کے جو ہوتا ہے شف نہیں آت cost change بھی non price factor ہے price factor نہیں ہے تو یہاں وہ کہتا ہے which point represents the new equilibrium after copper producers cost increase دھیان کرنا کہ ڈائیگرام کس چیز کی ہے ہوتا سٹیل کی ڈائیگرام دیتا یہاں پہ پھر کمبلیمنٹ سبسٹوٹ اگر آپ کی cost increase ہوئی ہے تو supply shift کرے گی backward آپ کی there is a rapid global economic growth جب economic growth ہوتی ہے demand بڑھتی ہے whenever economy grows your demand increases due to non price factor demand forward shift ہوگی یہ d1 تھا یہاں آپ کی shift ہو جائے گی تو جو ان کا equilibrium بن اچھا جی ہم ایک پھر آنسر چیک کر لیں بہت سالے questions کر لی ہمارا اس کا آنسر آ گیا b c c a a a ہمارا answer کیا ہے ہمارا آنسر یہاں پہ ہے پہلے کانسر ہمارا آیا b ٹھیک ہے دوسرے کانسر c تیسرے کانسر ہمارا c اس کے بعد بہت b c what is the price elasticity of supply when the price rises from 10 to 12 price elasticity of formula percentage change in change in quantity supplied QS over percentage change in price ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہمارا اس میں سائنس کا بڑا دھیان رکھ سائن کی بڑی غلطی ہوتی ہے ہماری price change ہوئی 10 سے 12 plus 2 کا change آیا اس کی percentage کیسے نکال لیں گے یعنی اس کا ہوتا ہے basically new minus original over original multiply by 100 ٹھیک ہے جس کو نہیں پتا اس کے لیے 2 divided by 10 multiply by 100 یہ ہمارا اس سے cut گیا 20% ہماری price میں increase آیا ہے ٹھیک ہے اب آئے quantity 100 تھا over ہمارا old 100 تھا multiply by 100 یہ ہمارا ہو گیا 40 over 100 multiply by 100 یہ ہمارا اس سے cut گیا 40% change آیا ہماری اس میں quantity supply میں change 40% quantity demand change 20% 00 1s are 2 2s are 4 ہمارا 2.0 اس کا وہ ہے price last supply ہوتی کہ responsive of quantity supplied to a change in price پرائیس میں چینج آتا ہے پہلے پرائیس میں چینج کی بات ہوگی یہاں پہ جو پرائیس میں چینج آتا ہے اس کے reaction میں quantities جو supplied ہے وہ کتنی چینج ہوگی کتنی زیادہ اتنی ہی چینج ہوگی exactly وہ amount پرائیس تو کم ہوتی چینج اتنی ہی پرسنٹیج سے چینج ہوگی اتنی ہی پرپورشنی چینج ہوگی اس سے زیادہ پرسنٹیج چینج آئے گا اس سے کم پرسنٹیج جائے یہ تو یہاں پہ یہ ہماری elastic سپلائے کا سینج کیونکہ 1.0 سے زیادہ کا value ہے پرائیس لازمٹی ہمیشہ نیگیٹیو سائن کے ساتھ ہوتی ہے نیگیٹیو سائن ہونہ یہ بات پروو نہیں کرتا کہ ان لازمٹی ہوگی 0 سے 1 کے بیچ میں 0 سے زیادہ اور 1 سے کم 0 ہوگی perfectly elastic 1 ہوگی آپ کی unit elastic 1 سے infinity سے کم elastic اور infinity آپ کی perfectly elastic اس میں سائن irrelevant ہے سائن کیا شو کرتا ہے تو the negative sign in price elasticity of demand shows the negative relationship between price and demand the inverse relationship price increase demand degrees اس طرح supplier کا positive sign ہمیشہ اس لی ہوتا ہے بیکاوز it shows the positive relationship between price and supply وہی law of supply ھیک ہے what which task is not a function of trade union trade union basically employees کی union ہوتی ہے collective bargaining رہا کے لیے پروائید legal advice on unfair dismissal negotiating of national minimum wage to be employed for particular job دیکھو جی جو آپ کی agreeing the minimum number to be employed for particular job یہ آپ کا trade union کرتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ trade union سے فرض کرو ایک employer آتا ہے آپ کو advise ہمارے اٹھاؤ ایک job کے لیے ٹھیک ہے working hours conditions collectively bargain کرتے ہیں legal advice unfair dismissal دیتے ہیں national minimum wage ہوتی ہے یہ government کا کام ہے یہ trade union کام نہیں national minimum wage government decide کرتی ہے state decide کرتی ہے trade unions نہیں کرتی trade unions عام طور پر private unions ہوتی ہیں ٹھیک ہے question 9 وہ وہی graph بن گئے اب دیکھتے ہیں کیا چیز graph پہ effect کرے years of training required وہی بات ہے wage factor ہوگا تو contraction extension آئے same graph کے اوپر non wage factor ہوگا تو اس کی رہا سے shift آئے گا اگر آپ training years بڑھا دیتے ہو تو آپ زیادہ time میں کم لوگ produce کر پاؤ تو یہ effect کرے the number of people willing and able to work اس کے اندر دیکھو اگر آپ دوسرا بنائی اگر number of people willing and able to work بڑھ جاتے سپلائے بڑھ جائے کم ہوتے کم ہو جائے گی یہ بھی effect کرے گا اس کی بڑھ جائے danger level in the workplace ایک job ہے job ہے جی یعنی supply of کیا ہوتا ہے اپنے اسمان سے کھوٹتے ہیں یار sky diving officials sky diving instructors ٹھیک ہے اس میں obvious ہی بات ہے کہ لوگ کم آئیں گے آپ کی اس کے اندر آپ کی سپلائے کم ہوگی compare to یہ آپ کی سپلائے جو ہے اس میں یہاں پہ ہمارے پاس total 20 لوگ available ہیں تو یہاں پہ ان کو ایک لاکھ روپے دیے جا رہا رہا ہے per month ایک example دے رہا ہوں یہ ہی اگر آپ کی supply آپ کی domestic staff کی تو یہ آپ کے پہ بہت سار لوگ available ہوں گے تو obvious ہی بات سے 10 000 چاہیے تو obvious بات ہے آپ کم پیسے 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 جتنی آپ کی لیول بڑھتا جاتا ہے جو کے اندر اتنی آپ کی labor supply کم ہوتی جاتی ہے کم لوگ willing ہوتے زندگی رس لنے کے لیے جیسے جیسے جو جو پہلے کم جو کرنا تو آپ کا wage بڑھ جائے گ تو wage پہ فیک پڑتا ہے government regulations business کے لیے ہوتی ہیں جیسے پولوشن level وغیرہ اور دوسری زیادہ ضروری بات یہاں پہ غلطی کیا نہیں کرنی یہ سوچ نا ذہن میں جو theoretical concept ہے فری مارکت اکانومی کا وہ یہ ہے کہ in influence in the market sector اب یہاں پہ کچھ لوگ یہ کہیں کہ سر آپ پڑھا رہے ہیں ہمارے سر نے بتا یہاں پہ دو چیزیں ہیں ایک ہوتا ہے theoretical concept جو تھیوری کے حساب سے ہونا چاہیئے in تھیوری free مارکت اکانومی میں تمام capital اور labor جو ہے وہ privately owned ہوگا state کا کوئی involvement نہیں ہوگا in realities ہی نہیں ہے کہ ایسی کوئی market exist نہیں کرتی there is no market in the world جہاں completely free economy ہو amerika بہت زیادہ capitalist ہے لیکن it's not completely capitalist وہاں بھی government sector کافی important sector government کا ہے ٹھیک ہے تو theoretical چیز پہ ہم نے paper solve کرنا ہے ہم realistic ہوتا ہی نہیں common revolution exist ہی نہیں کریں آپ کے labor market میں اور labor کے اوپر یہ چیز نہیں کریں گی free market economy یہ word important ہے ھیک next question ہمارا آگے اس پر ہم ایک پھائز کو بند کریں 10 questions کے بعد 10 آگے 10 سال لگاتا جاتے ہیں تاکہ بھی gap بھی آج ہے the table shows how household spending changes with income 3000 کی income 3150 آپ spending کر رہے 3300 کی income 3375 کر رہے ھیک ہے what is the lowest level of income at which savings are positive ٹھیک ہے اچھا آسان question ہے 3000 کی income پہ 3150 spend کر رہے ہو your savings are negative آپ kuch save نہیں کر رہے 3300 کی income پہ 375 spend کر رہے ہو آپ کی savings negative ہے آپ save نہیں کر رہے 3600 کی income وہ income ہے جہاں پہ 3600 میں سے 3500 خرج کر رہے ہو جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 100 dollars save کر رہے ہو per month 3600 is that point چلے اس 15 question نکال دیتے what can a central bank increase in order to reduce consumer borrowing good question یہ میں نے student کو کچھ دن پہلے call کے ڈیٹیل میں explain کیا تھا جو students میرے whatsapp groups میں ہیں یا whatsapp group کو follow کر رہے ہیں میں اس کے اندر voice note share کر دوں میں نے وہاں یہ in detail explain کیا ہو ہے جو students میرے whatsapp group میں نہیں ہیں یا آپ elotti study کا link دیا whatsapp group کی تمام جو آپ سے missed information ہے جو میرے تو میں جاؤں گا 50,000 بھرو کروں گا سمان لے کے آ جاؤ گا کیونکہ اس کے اوپر مجھے سود دینا پڑھے 50,000 پیچھے 3% 5% 50,000 لوں گا 50,000 اور 250,000 روپے جو واپس کر دوں گا جو basically مقصد یہ 52,000 پیچھے میں واپس کر دوں گا 5% جو سود بھر کے ٹھیک ہے اب سین یہ ہے کہ ان نے کر دیا انٹرسٹ ریٹ دبل 10% اب مجھے 50,000 بھی چاہے 5,000 روپے سود دیرا پڑھے گا 55,000 پر آپ کرنے پڑھیں گے ٹھیک ہے تو انٹرسٹ ریٹ جب زیادہ ہوتا ہے کنزیومر باروینگ کم بگیار ہی وہاں پہ گیا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کی تقریبا بات ہوگی پھر بھی چیک کر لیتے ان ان چینج کر سکتی ہے مانٹری پالیسی بارا کے ویڈا سے ہم پتا ہے کہ کنزیومر باروینگ کو کم کرتا پھر دیکھ لیتے کمرشل بینک ڈیپوزیٹ نئی گورنمنٹ سپینڈنگ نئی ایکسچینج ریٹ نئی یہ دیکھو ریٹ آگیا اپشن میں اتاہت آپ